تو دوستو یار فائنلی ہم پہنچکے آج جیپنیز پارک یا جیپنیز گارڈن میں تو دوستو یار میرے سفر کی شروعات ہو جاتی ہے سولن بائی پاس سے ہی جہاں سے میں بس لیتا ہوں اور بس کافی لیٹ ملتی ہے اس کے بعد میں بہت ہی سندر سنسٹ دیکھتا ہوں گے دھرمپور میں اور سنوارا میں ہم چائے پینے رکھ جاتے کیونکہ ڈرائیور انکل کو چائے سمسا کھانا تھا اور اس کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں فائنلی چنڈی گھڑ میں اور میں رات کے ٹائمر میں فرینڈ کے گھر رکھتا ہوں اور اگلی سفر نکل جاتا ہوں اپنی ڈیسٹینیشن کیوں جب تک کی مجھے یہ پتہ نہیں چلتا تو دوستو یار ابھی ابھی میرے کو پتہ لگا میں غلط سیڈ آ گیا تھا اس کے بعد صحیح بس پکڑ کے میں پہنچ جاتا ہوں 22 کی مارکٹ جانسے میں اپنے فال کے لیے کبھل لیتا ہوں اور نکل پرتا ہوں جیپنیز پارک کے لیے سور پہ آٹوالے نے کی رائے لیے اور میں پہنچ جاتا ہوں جیپنیز پارک تو دوستو یار ہم فائنلی انٹر ہو چکے یہاں پہ پارک میں گائز لک اٹ دیس بلکل جیسے جیپنیز ٹائل میں گھر ہوتا ہے یا ٹیمپل ہوتا نا ویسا ہی کچھ بنا رکھا ہے بڑا مستہ لگ رہا ہے کچھ لوگ یہاں پہ آرام بھی فرما رہے ہیں اچھی خاصی چھاؤں بھی ہے اور جہاں تک دیکھ رہا ہے کافی بڑا ہے یہ مطلب آپ یہاں سے دیکھو گے میں بھی یہ تلاب ہوگا پرسوک چکا ہے اور جہاں دور تک نظر جا رہی ہے یہ ہی ہے تو یار اس ٹائم پہ میں ابھی چھاؤں میں بیٹھا ہوں اور جہاں دور تک نظر جا رہی ہے کافی بڑا پاک بنایا کافی بڑا گارڈن بنا رکھا ہے اور ابھی لوگ اس سائیڈ فوٹوز میں جا رہے ہیں اور کافی سندر بیلڈنگ جیسی بنا رکھی ہے ٹیمپل جیسا بنا رکھا ہے باقی آگے جا کے دیکھتے ہیں اصل میں یہ ہے کیا چیز کافی گلت چیز لگی ہے مجھے یہ کہ یہاں پہ اتنے اچھے آرٹ بنا رکھی اتنے اچھے لیمز بنا رکھے تھے اور اس کو توڑ گیا ہم ایک ٹاؤول کی بھر رکھی ہے ملو شرابیوں کے بھی یہ لگی کہنے ہیں دوستو یار ابھی جو انکل جا رہے پیچھے انہوں نے مجھے بتایا کہ جیپان میں جیسا گارڈن بنیا بلکل سیم ویسا گارڈن بنیا اور لک ایٹ ڈس یار ویسا ہی ٹیمپل میرے پیچھے بھی اور یہاں پہ میں بتاتا ہوں کہ اب یہ کیا کیا چیزیں ہیں ویسا اندر اچھی بھی جہاں پہ کچھ تو مجھے دیکھا نہیں باٹ ایک اتنی سندر مورتی رکھی ہے لگ مجھے کافی جیدہ پسند آئی چندگڑ بھی نا کمال ہی ہے صحیح میں جہاں دور دور تک دیکھو انکل نے بتایا وہاں پہ وہ انکل ہے یہ انکل اور انہوں نے بتایا کہ یہ اس سیڈ کو بھی اتنا ہی پہلا ہے تو میں کرنے لگا ہوں یار اس ٹیمپل کی پریکرما اور ایک اور مورتی دیکھ رہی ہے مجھے اور اس سیڈ بھی ویسا ہی ہے اینٹرینس اور ایکزٹ سیم پہ کچھ شرارتی تطو انہوں نے ایسے سے کر کے نام لکھ دی اپنے بڑا بیکار لگ رہی وہ چیز تو اور بات رہی دوسری مورتی کی تو آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے وہ دوسری مورتی کافی سندر لگ رہی ہے دوسری سائٹ سے دکھاتا ہوں میں آپ کو کافی جیادہ مجھتا ہے تھوڑا شیشہ بھی گند ہے اثر وائز کافی بڑیا دی دیکھو از لگ رہی ہے شیشہ دیکھ رہی ہے یا کچھ پانی پینے کا ہوگا تو دیکھو یار اس گارڈن میں سندرتا تو ہے آپ پیچھے بھی دیکھ پا رہو پورا جیپنی سٹائل میں بنایا ہے سہی میں بتاؤں تو اگر یہاں پہ پانی بھارا ہوتا نا ایک دم مست لگتا اب بات کرتے ہیں اس سائٹ جاتے تھوڑا اگر کسی نے چھاؤں میں بیٹھنا وہ مست اس سائٹ بھی بیٹھ سکتا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں اس سائٹ کو دیکھتے ہیں اس سائٹ گیا ہے اس کے بعد ہم دوارہ واپس آنے والے اور گھوم کے جائیں گے اس سائٹ تو یہ کچھ بریج بھی ہے اور گیٹ بھی ہے لیٹس چیک اٹ آؤٹ تو انٹر ہوتے بھائی ہمار کو دیکھتی ہے بہت سندر سندر پینٹنگ ویسے جپان سے تو دیکھو کوئی بندہ بلایا نہیں ہوگا بندہ تو انڈیا نہیں ہوگا اور اس انڈیا بندے نے بھی دیکھو کیا کلاکاری کیا ہے ہر ایک ڈیٹیل پہ دھیان دیا گیا اور جیپنیز جیسی پینٹنگز بناتے ہیں بلکل ویسی بنایئے اس کے بعد ملتے ہیں ہمیں یہ دو ساتھی ہے نا کافی ڈیٹیل تو آؤ دیکھو ملتے ہیں ان سے کیا نام ہے آپ کا لیلی کیا کہنا چاہیں گے اپنے ویورز کو ابھی تو چھوٹا سا چینل ہے اس چینل پہ سبسکرائب کریں جانتے ہو میرے چینل کو آپ چلو ٹھیک ہے اب یہ بھی پہلے ویڈیو اپنا رانگز میں ہے پھر اور آپ آپ کا کیا نام ہے میں نے بھی سردن کہاں پڑھتے ہو آپ چندی گھر کے رام دبا سکول میں پڑھتے ہیں آرے واہ آپ سے مل گیا اچھا لگا nice to meet you ایسی چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں ارے دیکھ کے کرنا سبسکرائب اگر اچھی لگے تو سبسکرائب کریں ایسا بولو اگر اچھی لگے تو سبسکرائب اور چینل کو لائک کرنا تو بھائی تھوڑے بہت ان کے سٹنٹ دیکھیں میں جیسا کہ آپ ابھی سکرین پہ دیکھو گے اور اس کے بعد تھوڑے بات جیت کیا تو اس کے بعد میں نہیں دیکھو گا تو میں نے سکر کی ہو کتنا ٹائم ہوگا آپ کو سیکھتے ہوئے یہ کہیں یہ ایک دکی اور اس کو کتنا ٹائم ہو آپ کو ایک سال ایک سال ایک بار ویسے ہی آپ کو کر سکتے ہو گول گول کے یہاں پہ ارے رے ایک اور بار کرنا پڑے گا یہ بلکل نزدیک آگا اب کر دوں اب وائیڈ اینگل پہ رکھا ہے ٹھیک ہے شاند رہوں گا آجو یہ بات ہو کہاں سے رام دربار کہاں ہوا اچھا پر اچھی سکیٹنگ کرتے ہو یار آپ کافی زیادہ میں کو پسند آئی آپ بھی زلدی سیکھ جاؤ گے اتنی آپ لوگو دکھتا ہو یار آپ لوگو کونسے لگی پینٹنگ یہ مست لگی وہ علی نمانہ وہ مست لگی ٹھیک ہے ایک اور ہے یہاں پہ جو مچھلی والی ہے ٹھیک ہے یہ مچھلی والی ہے یہ ہے یہ ہے درائگن والی ہے اور ساتھ یہ ساتھ یہاں پہ دیکھتے ہیں ایک لیمپ اور جو باہر بنا رکھا ہے یہ یہ بہر سب سے زیادہ مست لگی ایک یہ اور درائگن والی آپ بتاؤ آپ کا نام کھا ہے اردو کونسی لگی ہم کو لیمپ جو باہر لگی یہ اچھی لگی آپ کو جیپنی سٹین پل اور ان کا بھی یوٹیوب چینل اپنے یوٹیوب چینل کا نام بتا دو کیا آپ یہ بینہ سپیس کے لکھنا انڈونیشن بوائز اور آپ کا کتنے سبسکرائیبر تاکی پتہ لگ جائے ایک سبسکرائیبر ون کے سبسکرائیبر 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 سکیٹنگ سکھاؤ گے نا پتہ چاہے تو ہمارے گھر آسکے سکیٹنگ سکھ سکتے کہاں آپ کا گھر اور کہاں سکھا سکتے آپ ہم بڑے پارک وہاں پہ آپ سکھا 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 چندگڑ میں چندگڑ 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 چلو ٹھیک ہے پھر ملتے آگے تو میرے دو دوست چلے گئے سکیٹنگ کرنے اور میں کنٹینیو کر رہا ہوں اپنا سا بھی دیکھ رہے پیچھے سے اینڈ میں کنٹینیو کر رہا ہوں اپنی ویزیٹنگ یہاں پہ جیپنیز پارک میں کافی بڑا پارک ہے انہوں نے کہا کافی یہاں سے اوپر جائیں گے وال ساری شیجے تو دیکھتے ہیں یہاں پہ کافی بڑا ڈریکن بنایا وہاں پہ وہاں پہ جانے والوں میں پر خیر میں کو سب سے پہلے چیز دیکھئے وہ یہ ہے آؤ آپ کو جلدی سے دکھاتا ہوں آرہ 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 یہ ہے پرانے جمانی کی فیلمنگ کیسے کرتے تھے فوٹوگرافی آرہ ویڈیو گرافی یہ جیپنیز لوگوں کا دکھایا گیا ہے بھئی یہ نے ہپس پہلے ہی باہر نکالے یہاں پہ جیسے جیم والے نہیں ہوتے نکال گے رکھتے ٹرائسیپ کی ایکسرسائز کرتے یہاں پہ آگے ہمارے دوست آرہ 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 یہ غلط سائیڈ سے چڑھ رہا ہے بھنڈا خیر بیوٹیفل تو روپ ہے ایک تو میں سویٹ شرٹ گلت پہن کے آگے آگے آرہ ایسی ایدھنی گرمی لگ شام کے ٹائم کافی ٹھنڈ ہو گئی تھی اس ٹائم پہ گرمی کافی ہو چکی ہے دیکھو دیکھتے اس کو بنا کے کیا ہے ہاں بنا کے کیا ہے مطلب یہ ہوتا نہیں ہے لائک جیسے کوئی کلے یا پھر خوال ٹوپ پیسٹ نیوز پیپر کو مکس کر کے ایسے کچھ بنا دیتا ہے سیم ویسے ہی یہ چیز نہیں یہ پی او پی لگ رہا ہے رہا رہا ریسٹ ہوس جہاں پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں اچھے کاس ہے پانی پونی پینے کے لئے اندر شعب بھی ہونی چیز میں بتاؤ بیٹھ نیو بنا دیو جیپنی سٹائل میں بنائی ہے پانی پیاس لگے پانی کے لئے یہاں کچھ ہے نہیں ابھی تک جو میں نہ دیکھا یہاں پہ مجھے ملا نہیں باقی آگے کو continue کر رہا ہوں دیکھتے ہیں کیا کیا شوٹ ساتھ تیر کافی لنبا ہے آگے کو جا کے آگے کو جاؤ یہ ختم ہی نہیں ہو رہا یہاں سے یہاں سے میں آ چکا ہوں کم سے کم سکتنا ہی ٹریول کر چکا اور یہاں سے اس کا end تو ابھی دیکھ نہیں رہا ہے باقی دیکھتے ہیں اور اگر دوستو بات کریں entry تو entry تو یار یہاں پہ free ہے پہلے میرے کو لگا کہ یہاں پہ 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 دینے پڑیں گے باٹ ہاں entry free ہے again ہمار کو ایک dragon دیکھتا ہے سیڈ کو تو جیپنیس سٹائل میں یہاں پہ ایک گیٹ بنا رکھا ہے چلو اندر چل گے دیکھتے یہاں پہ کیا ہے تو اس جگہ جیادہ کچھ خاص ملا نکھا لی دو گیٹ بنایا ہوئے تھے یہاں پہ تھوڑا بہت بیٹھنے کے لیے تھا وہ بھی سٹون 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 سی رکھے وے ایک کنگفو والا لوگو بنا رکھا تھا اور اس کے بعد دوار اسے گیٹ جہاں سے باہر نکل سکتے ہو تو اتنا جیادہ کچھ تھا نہیں یہاں پہ اس کے بعد آگے چلتے اور پھر دیکھتے کیا ہے یہاں بریج پانی ہوتا بڑا مسکہ گگتا وہ وہاں ساتھ میں روماس بھی چل رہا ہے دیکھتے یہاں پہ جیپنی سٹائل میں گیٹ ہے بڑا مسکہ بلو آپ یہ دیکھو تو یار اس کے بعد میں تھوڑا ریسٹ کرتا ہوں اور پہنچ جاتا ہوں اس ڈرائگن کے پاس جہاں پہ میں آپ سٹارٹن بتا رہا تھا بینا منڈی کے آدمی بیٹھ رہے اوکی فائن اینڈ اس سائیڈ ایک رہے گنا یا تو ادھور یا تو دیا یاد آپ نے کر بھی دیا سبس کرائب آپ کو اچھے لگی ویڈیو کیا ہاں بھی دیکھا تھا میں نہیں گیا اچھا کہا سے آپ چندی گڑ سی ہو اچھا موحالی سے چلو ٹھیک ہے تین کیو ویڈیو 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 ادھر بیمبو لگیا کچھ بچے کھلنا ہیں انہوں نے میری چینل کو پوچھا تھا اور سبسکرائب کیا بھی کافی اچھا لگا انہیں بچہ بچہ ہم نے دیکھا لائک ویڈیو تو مجھے کافی اچھا لگا کہ جب انہوں نے کہا کہ کافی اچھی ہے مجھے ویڈیو لگی یہ ساری تو دوستے بار ہم اسی جگہ پہنچ گئے جہاں پہ سٹارٹنگ میں ہم تھے اس کے بچہ جانے والے آگے بس یہی پارٹ تھا جو رہ گیا تھا جس واجہ سے میں پرلی سیڈ سے ایکزیٹ سے نہیں گیا اور دکھاتا ہوں میں کچھ اس طریقے کا یہاں پہ سائیڈ میں بیمبوز لگے اور کافی زیادہ تھنڈا ہے اس سائیڈ سے کافی جیادہ تھنڈا ہے تھندک مل رہی ہے بھائی صحیح میں بتا رہا ہوں اور جو یہ بیلڈنگ ہے یا ٹیمپل ہے یا کچھ بھی ہے میں بڑا مست لگا وہ بچے پھر یہاں پہ آ چکے بھائی میں بتا رہا ہوں میں سارے گھم کے ویکھے لیفٹ رائٹ ہر جگہ گھوم کے دیکھ لیا بھائی اس سے آگے سیم ویسا سارے بتا رہا ہوں تو اگر آپ نے صحیح ٹائم یہاں پہ آنا ہے تو صحیح ٹائم یہاں کا ہے شام کے 5 بجے آج آپ 4-5 بجے کے بعد اور کافی زیادہ صحیح لگے گا دن کے ٹائم گرمی لگ سکتی ہے بیٹا اگر آپ کچھ ایسی جگہ بیٹھتے کیسا لگا آپ کمنٹ باکس میں جرور بتائیں سی یو آن دا نیکس ویڈیو ببائی تو میں روڑ کے اوپر آیا اور میں کو پتہ لگا یار روڑ کے اوپر سی یہ جو فلائی آور ہے اس کے نیچے ایسل مہار بنایا گیا سیم ایسا پلی سیڈ کو جو سب سے بڑا تھا وہ اس سائیڈ کو بنایا گیا تو یہ بات مجھے بتا لگی ہے تو میں سو چاپ کو بتا دوں